بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آپ کو پیچھلے لیکچر میں بتایا تھا سٹوڈنٹس کہ جب ہم سٹریٹ لائن پڑھیں گے تو سٹریٹ لائن کی کوئی لیندھ نہیں ہوتی جب آپ سے لیندھ فائنڈ کرنے کو کہا جاتا ہے تو اصل میں وہ آپ سے لائن سیگمنٹ کا کہہ رہے ہوتے ہیں ایک سٹریٹ لائن کی صرف ایک ایک ویجن ہی ہو سکتی ہے تو آج کا ٹاپک ہمارا سٹینڈرڈ فارم آف ایک ویجن آف ایک سٹریٹ لائن ہے آج ہم ایک ویجن آف ایک سٹریٹ لائن کی سٹینڈرڈ فارمز پڑھیں گے تین فارمز پڑھیں گے پھر انہی سے ریلیٹیڈ ایکسرسائز میں جو ایک ویجنز ہیں انہیں فائنڈ کریں گے اور اس سے پہلے کچھ دو بیسکس ایکویجنز بھی ہیں لائن کی وہ بھی ہم پڑھتے ہیں پھر ہم پڑھیں گے کہ انٹرسیپٹ آف آ سٹریٹ لائن کا کیا مطلب ہے اور اس کے بعد تین وہ ڈیفینیشنز جن سے ہم نے ایکسرسائز بھی کوئیسٹنز کرنے ہیں سب سے پہلے ہے ایکویجن آف آ سٹریٹ لائن پیرلل ٹو آئی ایکسس اگر آپ کے پاس ایکس وائی پلین میں یا آپ کے پاس ایکس وائی پلین ہے اور یہاں پر ایک سٹریٹ لائن ہے یہ سٹریٹ لائن ہے اس سٹریٹ لائن کا وائی ایکسس سے جتنا فاصلہ ہوگا مطلب ہے ایکس ایکسس پر اس کا جو کوارڈینیٹ ہوگا اے اس آریجن سے وہ جتنا دور ہوگی وائی ایکسس سے تو آپ کہو گے کہ ایکسس پر ایکسس سے جتنا فاصلہ ہوگی ایکسس ایکول ٹو اے مطلب ایکسس ایکول ٹو اے کا مطلب ہے کہ اس کے وائی کوارڈینیٹ پر آپ کے پاس کوئی فاصلہ نہیں جو فاصلہ ہے وہ تو چینج ہوتا رہے گا اور وائی کوارڈینیٹ آپ پاس اس کا ہے ایکسس ایکول ٹو اے اس کا مطلب یہ ہے سٹوڈنٹس کے یہ ایک سٹریٹ لائن ہے جو پیرلل ٹو وائی ایکسس ہے اور اے کیا شو کرتا ہے اس لائن کا وائی ایکسس سے فاصلہ تو اگر یہ آپ کے پاس اے گریٹر دن زیرو ہے اگر یہ لائن جو ہے وہ وائی ایکسس کے رائٹ ہینڈ سائٹ پر ہے اور اگر یہ اے لیس دن زیرو ہے مطلب لائن جو ہے وائی ایکسس کے لیفٹ سائٹ پر ہے اور اے ایکس ایکول ٹو زیرو ہوگی تو وہ لائن ایکزیکٹ وائی ایکسس پر ہی کوئنسائٹ کر جائے گی تو یہ سٹریٹ لائن کی ایکویشن ہے اس کی ایکزامپلز یوں ہو سکتی ہیں کہ آپ لیکھو ایکس ایکول ٹو ٹھیک ہے ایکس ایکول ٹو فائیف ایکس ایکول ٹو وان بائی ٹو تو یہ وہ سٹریٹ لائنز ہوں گی جو پیرلل ٹو وائی ایکسس بنیں گی نیکسٹ ایکویشنز آف ایکسٹریٹ لائن پیرلل ٹو ایکس ایکسس تو اگر ایک لائن پیرلل ٹو ایکس ایکسس ہو میمز یہ اگر یہ ایک لائن ہے ل تو اس کی ایکویشنز جو آپ کے پاس بنیں گی وہ ہوگی وائی ایکول ٹو بی اور بی کیا ہے ایکس ایکسس سے اس کا جو فاصلہ ہے جو یہ لینڈ ہے اس کو آپ کہتے ہو بی تو یہاں بھی بات ایزی سی ہے کہ پیرلل ٹو وائی ایکسس ہوگا تو آپ کے پاس اس میں ایکس ایکول ٹو سم نمبر ہوگا اگر وہی لائن پیرلل ٹو ایکس ایکسس ہے تو وائی ایکول ٹو سم کانسٹنٹ فور ایکزیمپل وائی ایکول ٹو ون وائی ایکول ٹو زیرو پوائنٹ فائف یا وائی ایکول ٹو مائنس ٹو یہ ساری وہ لائنز ہیں جو پیرلل ٹو ایکس ایکسس ہوں گی اور اب سمپل سی بات ہے فور پوزیٹیو وائی وہ اباو دے وائی ایکس ایکسس ہوگی فور نیگیٹیو بی وہ بلو دے ایکس ایکسس فور پر بی ایکول ٹو زیرو ایکس ایکسس پر ہی آپ کی لائن آ جائے گی تو سٹوڈنٹس یہ تو دو بیسکس ایکویشن ہیں سٹریٹ لائن کی دونوں کی خاصیت یہ ہے کہ ایک پیرلل ٹو وائی ایکسس اور ایک پیرلل ٹو ایکس ایکسس ہوگی ان کے علاوہ جو لائنز ہوتی ہیں ان کا پہلے ہم انٹرسیپٹ پڑیں گے کہ ان کے انٹرسیپٹ کیا ہوتے اور پھر ہم ان کی ایکویشنز پڑیں گے سب سے پہلے انٹرسیپٹ کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایکس وائی فلین پر آپ کے پاس ایک لائن ہے سٹریٹ لائن تو جو دو پوائنٹس وہ ایکس ایکسس اور وائی ایکسس پر انٹرسیپٹ کرتی ہے اس لائن سپوز یہ لائن ہے یہ ہے آپ کے پاس اے انٹو اے انٹو یہ لائن ہے اور اس کے کوارڈینیٹس اے زیرو اور یہاں پر پوائنٹ ہے ب اور اس کے کوارڈینیٹس ہیں ب زیرو پی تو یہ آپ کے پاس آپ کے پاس جو پوائنٹ نمبر آ رہے ہیں اے حطلب ایکس ایکسس پر پوائنٹ آف انٹرسیکشن کی جو وائیلیو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک اے ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک کی جو وائیلیو ہے وہ تو بی ہے تو جس پوائنٹ پر آپ کی لائن آپ کے ایکسس کو انٹرسیٹ کرتی ہے انہیں ان کا انٹرسیپٹ کہا جاتا ہے تو اے آپ کے پاس ہوگا مطلب یہ سمال نمبر یہ ایکس کوارڈینیٹ آپ کے پاس ہوگا ایکس انٹرسیپٹ اور بی ہوگا آپ کے پاس وائی انٹرسیپٹ تو بڑی ایسان سی بات ہے کہ اگر آپ کی سٹریٹ لائن ہے اور وہ نہ تو پیرلل ٹو ایکس ایکسس ہے نہ وائی ایکسس تو لازمی وہ ایک ترچی سی لائن ہوگی اور اس کے ایکس اور وائی ایکسس پر کوئی سے دو پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہوں گے ان پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر جو ان کے کوارڈینیٹس بنتے ہیں ایکس ایکسس پر ایکس کوارڈینیٹ اور وائی ایکسس پر وائی کوارڈینیٹس وہ کہلاتے ہیں ان کے انٹرسیپٹس یہ انٹرسیپٹس کی ڈیفینیشن ہوئی سٹوڈنٹس اب ہم پڑھتے ہیں اپنی پہلی لائن کی ایکویجن پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں سلوپ انٹرسیپٹ فارم آف ایکویجن آف آف سٹریٹ لائن اگر آپ کے پاس ایک سٹریٹ لائن ہے ایکس وائی پلین میں یہ آپ کے پاس ہے ایک سٹریٹ لائن اس کا ایک سلوپ ہے ایم ٹھیک ہے ایم اس کا کیا ہے سلوپ سلوپ کو گریڈینٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر جس پوائنٹ پر وہ وائی ایکسز کو انٹر سیٹ کر رہی ہے اس پوائنٹ کا نام ہے سی اور اس کے کوارڈینٹس ہیں زیرو سی تو ایم کیا ہوا ایم ایس ایم ایس سلوپ آف دہ لائن ایل اگر اس نام لائن کا نام ہم ایل لگ دیں اینڈ سی ایس ایٹس وائی انٹرسیپٹ اور اس کا وائی انٹرسیپٹ جو ہے وہ سی ہے دین تو کیا ہوگا سٹوڈنٹس اب اگر آپ کے پاس اسی لائن پر کوئی اور کوارڈینٹس کوئی ایک اور پوائنٹ ہے پی جس کے اور بیٹری کوارڈینٹس ہیں ایکس وائی دین فور ان اور بیٹری پوائنٹ پی جس کے کوارڈینٹس ایکس وائی ہیں تو اب ہمیں لائن پر کوئی سے دو پوائنٹس معلوم ہے تو ہم نے پچھلے لیکچر میں سلوپ آف آف آ لائن بائی ٹو پوائنٹس جو فارمولا پڑا تھا اس کے مطابق ڈیئر فور ایم کس کے برابر ہوگا وائی ٹو مائنس وائی ون ایکس ٹو مائنس ایکس ون ایکس ٹو ایکس ٹو وائی ٹو یہ پوائنٹ ہے اور یہ آپ کے پاس ایکس ون وائی ون ہے تو ان کی ویلیوز پوٹ کر دیں تو یہ بنے گا وائی ٹو ہے آپ کے پاس زیرو اور وائی ون ہے وائی اور ایکس ٹو ہے آپ کے پاس اس اور یہ ہے زیرو یہ سی ہے اور یہ آپ کے پاس زیرو ہے ایکس کوارڈینیٹ اس کا زیرو ہے اور یہاں اس کا ایکس کوارڈینیٹ ہے ایکس تو دیکھیں سٹوڈنٹس اب جب ہم اسے سمپلی فائی کریں تو آپ کے پاس جو فارم بنے گی وہ ہے y is equal to mx plus c یہ آپ کے پاس slope intercept form of equation of a straight line ہے تو اگر آپ کو straight line کی equation find کرنی ہے اور آپ کو given ہے slope of the line اور اس کا y intercept تو آپ اس equation کے ذریعے اس line کی straight line کی equation find کر سکتے ہیں امید ہے یہ آپ کو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم اپنی next equation پہ چلتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس slope of a line given ہو اور اس کا y intercept تو y is equal to mx plus c اس کی equation بنتی ہے جس سے آپ کسی بھی straight line کی equation find کر سکتے ہیں next ہے آپ کے پاس point slope form of a equation and two points form پہلے میں کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس straight line ہے یہ ایک line ہے l اور اس line پر آپ کو کوئی سا ایک point given ہے q جس کے coordinates ہیں x1 y1 اور اس کا y intercept یا slope ہمیں نہیں پتا تو پھر اگر اس پر ایک اور arbitrary point ہم لے لیں x y then then slope of the line تو اس line کا slope کیا بنے گا m اور m برابر ہوگا آپ کے پاس y2 minus y1 اور x2 minus x1 اب اس case میں آپ کے پاس x and y1 جو ہے وہ آپ کے پاس second point ہے اور یہ first point ٹھیک ہے تو یہاں آپ لکھیں گے y minus y1 divided by x minus x1 اس کو تھوڑا سا simplify کر لیں یہاں m ہے یہ بنے گا m into x minus x1 is equal to y minus y1 اور y minus y1 is equal to m into x minus x1 which is point slope form of equation of a straight line تو یہ وہ equation line کی equation ہے جب آپ کو اس پر کوئی ساہی point given ہوگا اور آپ کو اس line کی equation find کرنی ہوگی ساتھ ضروری ہے کہ اس کا slope آپ کو given ہو تو آپ اس point equation line کی equation find کر سکتے ہیں پیچھے میں آپ کو slope اور intercept given ہونا لازمی تھا یہاں پر point line پہ کوئی point اور ساتھ میں اس کا slope معلوم ہوگا تو اس equation کے ذریعے آپ line کی equation find ہوگا q جس میں x2 y2 اور کوئی سے ایک arbitrary point ہوگا p xy تو اس line کی equation کیسے find ہوگی students اس line کی equation is point slope form سے ہی بنتی ہے یہاں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں from point slope form point slope form کے مطابق y minus y is equal to m into x minus x 1 ٹھیک ہے اب اگر ہم اس line کا slope find کرنا چاہے and m kis کے برابر ہوگا y 2 minus y 1 کیونکہ 2 points given ہے اور x 2 minus x 1 تو m کی value یہاں put کریں تو کیا بنے گا y minus y is equal to y 2 minus y 1 upon x 2 minus x 1 into x minus x 1 اسے simplify کریں تو یہ آپ کے پاس بنتا ہے y minus y 1 upon y 2 minus y 1 x minus x 1 upon x 2 minus x 1 تو یہ آپ کے پاس 2 points form of equation of a straight line ہے یہاں کیا ضرورت ہوگی یہاں آپ کے پاس given ہو کوئی سے 2 points اس line پر تو slope find کیے وغیر آپ دونوں points اس میں feed کر کے اس line کی equation find کر سکتے ہیں تو students یہ 3 ہم نے forms questions آتے ہیں students exercise ہے آپ کے پاس exercise میں question ہے find equation of a straight line if it has gradient 7 and passing through minus 1 and 6 تو دیکھیں ایک آپ کو slope given ہے اور ساتھ میں ایک point given ہے جہاں سے line گزرتی ہے تو point slope form of equation سے یہ find ہوگا لکھیں گے by point point slope form of equation of a line y minus y 1 is equal to m into x minus x 1 here m جو ہے وہ ہے آپ کے پاس 7 اور x 1 y 1 جس point سے وہ گزر رہا ہے وہ minus 1 and 6 y minus 6 is equal to 7 into x into minus 1 simplify کریں اس کی equation بنائیں تو یہ بنے گا y minus 6 is equal to 7 x یہ بنے 7 x minus y plus 6 plus 7 1 تو یہ بنے گا آپ کے پاس 7 x اور کر کے سیدھا کر دیں minus 5 plus 13 which is the equation of the given line which is the required equation of a straight line is slope 2 and passes through the mid point of these two points in two points line segment is mid point to what will do go get p point let m be the mid point of 13 and 5 so then m کی value کیا ہوگی آپ کے پاس 1 plus 5 upon 2 3 plus 5 upon 2 جو کہ بنے 6 upon 2 3 اور یہاں پہ 4 تو دونوں کا mid point ہے آپ کے پاس 4 now by point slope form of equation of a straight line y minus y 1 is equal to m into x minus x 1 تو here slope given ہے آپ کو 2 x 1 y 1 ان دونوں commit point 3 4 وہ اں سے گزر گا therefore equation میں put y minus 4 m 2 x minus 3 simplify کریں y minus 4 is equal to 2 x minus 6 and 0 2 x minus y minus 6 plus 4 2 x minus y minus 2 is equal to 0 پوائنٹ اور دوسرا پوائنٹ اور دوسرا وہ کس سے گزر رہی ہے پرپینڈکولر ہے اس لائن کے پرپینڈکولر ہے جو لائن ان دو پوائنٹ سے بنتی ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے اس لائن کا سلوپ پوائنٹ کریں گے اس سلوپ کے ذریعے ہم اپنی ریکوائیڈ لائن کا سلوپ پوائنٹ کریں گے تو ایک پوائنٹ تو وہاں پہلے سے گیون ہے جس سے ہم اپنے لائن کی ایکویشن پوائنٹ سلوپ فارم سے فائنٹ کر سکتے ہیں لکھیں solution let m1 be the slope of line through minus 1 and 5 and 7 and 6 تو وہ line جو minus 1, 5 اور 7 اور 6 سے گزرتی ہو then m1 کس کے برابر ہوگا y2 minus 5 1 2 point slope formula y2 ہے آپ کے پاس 6 یہ minus 5 7 minus minus 1 تو 1 upon 8 آپ کے پاس اس line کا slope ہے and m2 be the slope of required line جو line کی equation ہم سے مانگی ہے اس کا slope اگر m2 ہے then کیا ہوگا کہ m2 برابر ہوگا minus 1 upon m1 کے perpendicular lines کے slope کا formula یہی ہوتا ہے آپ کے equal to minus 1 upon 1 upon 8 یہ بنے گا آپ کے پاس m2 is equal to minus 8 تو آپ کی required line کا slope بنتا ہے minus 8 now by point slope form of equation point slope form of equation کے مطابق y minus y 1 into m into x minus x 1 یہاں پہ m1 کر m2 کر دیں ٹھیک ہے تو m is equal to m2 اور وہ minus 8 ہے x 1 y 1 کی value آپ کے پاس ہے یہ line یہ لکھ دیں through 7 11 point slope form of equation through 7 11 7 7 اور 11 یہ بنے گا y minus 11 is equal to minus 8 into x minus 7 اس کو simplify کریں تو y minus 11 is equal to minus 8 x plus 56 اور simplify کریں گے تو یہ بنے گا 8 x plus y اور یہ آپ کے پاس بنے گا minus 56 minus 11 is equal to 0 8 x plus y minus 67 is equal to 0 which is the equation of the required equation of the given line تو جس line کی equation مانگی تھی وہ find ہو گئی students next question ہے find the equation of a line passing through 3 minus 2 and making an angle 135 degrees x axis تو یہاں angle of inclination given ہے اور ساتھ میں ایک point given ہے تو angle of inclination سے ہمیں پھر slope equation کو solve کریں گے let m be the slope of given line تو یہ ہوگا m is equal to tangent 135 degree جو کہ آپ کے پاس بنتا ہے minus 1 now by point slope form point slope form of equation of a straight line y minus y 1 is equal to m into x minus x 1 تو یہاں آپ کے پاس y minus y 1 y 1 ہے آپ کے پاس minus 2 اور m ہے آپ کے پاس minus 1 into x minus 3 تو یہاں آپ here گھر کے دونوں values لکھ دیں y plus 2 is equal to minus x plus 3 اور x جب اس طرف آئے x plus y plus 2 minus 3 is equal to 0 x plus y minus 1 which is the required equation of straight line جو کہ آپ کے پاس straight line کی equation ہے so students points log formula کو use کر کے ہم نے equations find کی اب ہم two point form of equation two point form of straight line کی equation کو دیکھ کہ اس سے کیسے questions ہوں گے students question number five find equation of line passing through minus span five and two eight is equation کو solve کرنے کے لیے ہم two point form of equation use کریں گے تو لکھیں گے by two point form of of equation of a straight line two point form of equation of a straight line کے مطابق آپ کے پاس ہوتا ہے y minus y 1 upon y 2 minus y 1 اور x minus x 1 upon x minus x 2 minus x 1 here x 1 minus x x 1 y 1 is equal to minus 1 and 5 x 2 y 2 is equal to 2 and 8 so y minus y 1 y minus 5 upon 8 minus 5 is equal x minus x 1 or 2 minus x 2 minus x 1 y minus 5 upon 3 is equal to x plus 1 upon 3 cross multiply کریں تو 3 y minus 15 یہاں بنے گا 3 x plus 3 یہاں 0 is equal to 3 x minus 3 y plus 3 plus 15 اور سیدھا کر کے لکھیں تو 3 x minus 3 y plus 18 is equal to 0 سب سے 3 common لیں تو آپ کے پاس بچے گا x minus y plus 6 is equal to 0 which is the equation of the required line which is the equation جو آپ کو بتایا گیا تھا جن دو پوائنٹ سے وہ گزرتی ہے تو students اب آپ دیکھیں کہ وہاں آپ کے پاس data slope اور ایک پوائنٹ کا ہوتا تھا یہاں 2 پوائنٹ given ہے تو جب بھی آپ کے پاس آگے 2 پوائنٹ given ہو لائن کی ایکویزن فائنڈ کر دی ہو تو آپ یہ فارمولا اس پر use کر سکتے ہیں next ہے question number find the equation of a line passing through minus 8 and 1 and making equal intercepts on the coordinate axis پہلے یہ دیکھیں students part 1 میں نے کروا دیا باقی parts آپ اس کے خود solve پریں گے سے جو اگلا question ہے question 6 وہ بھی اسی formula سے solve ہوتا ہے question number 7 جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک straight line ہے اور اس پر ایک point exist کرتا ہے point سے وہ گزر رہا ہے minus 8 and 1 minus 8 and 1 کا مطلب ہے کہ وہ third quadrant سے گزر رہا ہے تو وہ line کچھ اس طرح کا ہوگا آپ کے پاس تو اب اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ making equal intercepts on x and on coordinate axis مطلب x axis پہ point intersection ہے اور y axis پہ point intersection ہے یہ دونوں same ہے تو ہم لکھیں گے let یہ پہ جو point ہوگا intersection کا وہ ہوگا وہ ہوگا minus a 0 اور یہ ہوگا 0 minus a کیونکہ دونوں negative axis پر ہے let minus a 0 and 0 a be the points of intersection of given line with x axis and y axis ٹھیک ہے تو x axis اور y axis کے ساتھ جو ان کا point of intersection ہے وہ نے لکھا then minus a and minus a will be the two equal intercepts تو جو equal intercepts ہیں دونوں کی value same ہے یہاں بھی minus a ہے اور یہاں بھی minus a ہے تو پہلے ہم اس line کی کیا find کریں گے اس line کی ہم find کریں گے اس کا ہم پہلے اور پھر اس پر ایک point اور exist کرتا ہے minus eight and minus eleven to وہ وہ یہاں ہے ہم لکھیں گے by two point slope formula if m is the slope of the line اگر m اس کا slope ہے then m برابر ہوگا y two minus y one مطلب minus a minus zero اور zero minus minus a تو جب آپ اسے simplify کریں گے یہ بنے گا آپ کے پاس minus one slope یہاں minus one آیا now by تو پھر ہمیں ایک slope معلوم ہے اور point by point slope form of equation of a straight line y minus y one is equal to m into x minus x one here x one y one is equal to minus eight and minus one اور یہ ہے آپ کے minus minus one اور m ہے minus one یہاں پہ x minus minus eight یہ بنے گا y plus one اور minus x یہ بھی minus eight ہو جائے گا اس کو simplify کریں تو x plus y plus nine is equal to zero which is the required equation of the line دیکھیں سٹوڈنس ٹو پوائنٹ سلوپ کے questions ہم نے solve کی ہے ان فارمولاس کو آپ نے یاد کرنا ہے slope intercept form point slope form or two point form of equation in